ای زمانہ ای زمانہ وہ خبروں کی وعدی کے کشمیر کا رنگ بتاتا ہے جس میں وہ ہے ای زمانہ ای زمانہ ای زمانہ ای زمانہ ای زمانہ معزز ناظرین اکرام بیٹ نظر میں آپ کا استقبال ہے آئیے ایک نگاہ ڈالتے ہیں دن بھر کے این خبروں پر امریکی فوج کی محسن میں فضائی حملے میں عام شہریوں کی حلاقت کی تحقیقات یوگی تابینہ کے وزیر محسن رضا کی اپیل امیر مسلمان چھوڑے حج سبسیڈی کینیڈا کے ہاؤز آف کومنس میں اسلام اپوپیہ سے نبٹنے کے لیے قراردار پاس بنگلہ دیش میں بھم دھماگہ تین افراد ہلاک تیس سیزار زخمی مہدی حکومت حج کے گئے ضروری اقراجات ختم کرنے کی تیاری میں مند کی بات میں وزیر اعظم نلندر مہدی نے طلبہ کو امتحان کے دوران ذہنی کشیدگی سے بچنے کا مشورہ دیا گورکپو مندی میں موجود تھے وزیر اعلا یوگی باہر ترز میں ڈوبے کسان نکی پوٹکشی کی کوئرسس وندے مہترم بولے میں ہچکی چھانے والوں کے ہاتھ پہنچ تروا دلگا بی جے پی بیمبری اسمبلی ویکرم سینی کا متانازہ بیان پٹھان کورٹ حملے سے نہیں لیا گیا کوئی سبق پارلیمانی کمیٹی نے موڈی حکومت کو آرہ حتوں لیا ایم سی ڈی انتیخابات دوہزار سترہ پچاس سینٹوں پر اپنے امیدوار کھڑا کرے گی مجلس اتحاد المسلمین صدارتی انتیخابات کے لیے بی جے پی کی تیاری شروع وزیر اعظم موڈی نے ادھو کو ڈینر پر بھولایا امریکہ سنسنانٹی کے ایک نائٹ کلم میں فائرنگ سے افراد افری ایک ہلاک پندرہ زخمین کشمیر سنگ باری کے سدباب کے لیے جب اسکونوں میں دکھائی جائیں گی حبول وطنی پر مہبنی پالی اور فلم میں خواہ جائے اجمیری کے 865 نورسوں کے موقع پر درگاہ میں نماز کے لیے پہلی مردبہ فاتین کوریڈور کی تعمیر پارروخ آباد کی جیل میں قیدیوں اور پولیس اہلکاروں کے ترمیان پورتشبتو جھب میں جیل سپریٹینڈنٹ سمیت کئی زخمی کھلاریوں کو ٹیسٹ امیج کے پندرہ ونڈے کے چھے اور ٹی ٹوینٹی میچ کھلنے کے تین لاکھ روپے ملیں گے امریکی فیضائیہ کا ایک فیفٹی سی اور ڈی تیاروں کی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ ایراک مغربی مواصل میں پانچ سو لاشو ملنے کے لکشاف چین میں دھماکہ پانچ افراد ہلاک بیس سے زائد زخمی چوتھے تیشٹ کے دوسرے روز کا کھل ختم بھارت نے چھے وکٹوں پر 248 رنز بنا لیے مزید بہت رنز کا خسارہ باقی